فرینڈز آج ہم بنائیں گے شامی کواب بہت ہی تیسٹی چٹ پٹا سبھی کو بہت پسند آئے گا برکل سمپل طریقے سے بنائیں گے تو ایک بار ضرور ٹریک کیجئے گا اس طریقے سے کیسے بنایا ہے میں نے سبھی کو بہت پسند آئے گا چلے شو کرتے ہیں کیسے بنانا ہے چنے کی دال میں نے لیا ہے اس کو بھگو دیا تھا رات بھر کے لیے صبح پانی سے نکال کے دھولیا ہے میں نے لیا ہے پیاز ہریمج سارے کھڑے مسالے میں نے لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے انار دانا بینہ ہڈی والا گوشت لیا ہے گوشت کو ساف دھولیا ہے ککر میں ڈالیں گے اس کے بعد ڈالیں گے چنے کی دال پیاز ہریمج ڈالیں گے سارے کھڑے مسالے ڈالیں گے نمک ڈالیں گے سوادہ نوسار پانی ڈالیں گے پانی ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ دل اور گوش اچھے سے گل جائے بس اتنا ہی ڈالنا ہے اس کے بعد ڈالنا ہے ادراک لسن کا پیسٹ کوکر کی لیٹ لگا دیں گے ایک سی ٹی آنے پر گیز کی پیلیم کو لو کر دیں گے لو فلم پر پکائیں گے یہ دیکھیں لو فلم پر میں نے پکایا تھا گوشت دل اچھے سے گل گئی ہے جو کھڑے مسالے رہ گئے اس کو نکال لیں گے سارے جتنے بھی ہیں تشپتہ ہے دالجنی کی لکڑی ہے سارے نکال لیں گے نکال لیا ہے میں نے اب اچھے سے مکس کر لیں گے گل گیا اچھے سے آپ چاہے تو گرینڈر جار میں گرینڈ کر سکتے ہیں اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے 1 ٹی سپون ہومیٹ گرم مسالا 1 ٹی سپون چاک مسالا آپ چاہے تو آمچر بھی ڈال سکتے ہیں آمچر پاورڈر کٹی ہوئی دھنیا ڈالیں گے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مش ڈالیں گے روشت پیاز میں نے چاپ کیا تھا پیاز ڈالیں گے ہریمی ڈالیں گے ہری دینیا ڈالیں گے ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہتے تھوڑا نیبو بھی ڈال سکتے ہیں مگر نیبو سے بہت گیلہ ہو جائے گا تو آپ سکھا پاورڈری ڈالیں گے آمچر یا چاٹ مسالا اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے میں نے ملا لیا ہے اب اچھے سے آپ چاہے تو اپنے حساب سے ٹکی بنا سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے اتنی بڑی بنایا ہے سارے بنا لیں گے اسے طریقے سے گیس پہ توا چڑھائیں گے اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد لوگ کر کے فرائے کریں گے ایک ایک ٹکی ڈال کے آپ چاہے تو ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں میں نے سیلو فرائے کیا ہے ایک سائیڈ ہونے کے بعد میں نے پلٹ لیا تھا اسی طریقے سے اس کو ہی پلٹ لیتا ہے یہ دیکھئے شامی کباب تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اسے ٹرائے کیجئے بلکل سیمپل طریقے سے ٹیسٹی کے شامی کباب تیار ہوا ہے اگر آپ کو یہ ٹیسٹی سیمپل شامی کباب کی ریسپی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹس اور چینل کا سبسکرائب کریں گا اس طریقے سے ٹرائے کیجئے ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک شیئر بھی کیجئے گا